سامنا لائج لیچ چلن میں آپ کا سواگت ہے میں اشفاق علی دیکھتے ہیں آج کی خاص قبر بینوت پٹیل کو پارٹی سے نکالنا بہجان سماج پارٹی کو بیدان سبا چناؤں میں پڑھ سکتا ہے بھاری چھترپور چھیت کی سبھی بیدان سباوں میں اچھا خاصا دب دبا رکھتے ہیں بینوت پٹیل اکارن بینوت پٹیل کو بہجان سماج پارٹی سے نسخاصت کی جانے پر بینوت پٹیل نے بہجان سماج پارٹی کی پردیس کارکانڈی پر لگائے لیل دین کے ہلجام اور مد پردیس کے ادھکتر بیدان سبا کی سیٹوں کو کرونوں روپے میں پرتیاسیوں کو بیچنے کی کہی بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ راجنگر بیدان سبا سیٹ سے بہجان سماج پارٹی سے دو ہزار اٹھارہ کے چناؤں رنے والے پرتیاسی بینوت پٹیل نے انتیس ہزار ساتسو بوٹ پرابت کر تیسرے نمبر پر رہے تھے جو مد پردیس میں بہجان سماج پارٹی کی پرتیاسیوں میں اچھی خاصی اپلپتی کے روپے دیکھا جا رہا تھا تب سے بینوت کمار پٹیل لگاتر جندہ کے بیچ بنے رہ کر اپنا راجنے تے قد بڑھا رہے تھے لیکن آنے والے بیدان سماج چناؤں کے پہلے مد پردیس بہجان سماج پارٹی کے پرتیس ادھیاکس ایوم پردیس کارن کارنے کے دوارہ انہیں اکاران اچانک ہی پارٹی سے نکال دیا گیا جس پر آج بینوت پٹول کے دوارہ میڈیا کے روپ بروپ بہجان سماج پارٹی کے پردیس ادھیاکس ایوم کار کارنی سمیدھی پر پارٹی برودی کار کرنے سہے پردیس کی ادھیک تر بیدان سماج سیڈوں پر پیسہ لے کر سیڈ بطرت کرنے کے الجام لگائے نمزکر آپ دیکھ رہے ہیں سامنا لائٹ نیوز اس بقت ہم موجود ہیں گرام پنچی آئیت بنگائے میں آپ کو بتا دیں کہ ہمارے پاس بنگائے کی سرپنچ پتنی دی بلوت پٹے جی ہے آپ نے کبھی سناو بھی ہوگا اور بروپ میں بیدان سبا چناؤ بھی لڑ چکے ہیں بھائی صاحب جی آپ کا سوابت ہے سامنا لائٹ نیوز میں جی آپ کیسے ہیں اور آپ کی جنتہ کیسے ہیں سب سے پہلا پشش ہے ہم بڑیا ہے ہماری جنتہ بھی ہماری ساتھ شاہدی ہیں اور جون میں بھی ہماری جون میں بھی اپنے چمچے بیٹھا دیئے ہیں کہ جو کام ڈکاؤٹ کر رہے ہیں جیسے ہماری مدان سبا کو ڈیلوہا ہم کو ان کی شہاہ ساتھ سو بھول ملیتی اب آج جب ہم کو ان کو انہوں نے نکالا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کارڑ تو بتاؤ تو آج تک دو ماہ میں کوئی کارڑ نہیں بتایا ہم آج جب ہم نے ساوی کیا پتہ لگا تو ہم نے کارڑ کا پتہ لگا کہ ان نے سامن ساہیوں کو اس راڑ نیرہ بدان سبا کو بیٹھ کیا ہے وہ بھی پچاس لاکھ دیا ہے ایک ڈرام مڑھے اور ایک تھاگڑھے ان دو کے بیٹھ میں ان کی ٹوننگ چل رہی ہے کہ اور بیٹی پیچھے بلی روگان سباہ جی اور مکیت اہروا جی نہیں تو آج تک ہم کو کوئی کارڑ نہیں بتا مجھے تو یہی کارڑ لگا کہ چاہتے ہی نہیں ہیں اور پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور اور بلی روگ پٹیل کے نام سے آپ نے بہجان سمات پارٹی سے اپنا لگ کروایا ہے آپ لیکنہ خائٹ کیا اور آپ کی پارٹی سے پارٹی سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں پارٹی نے آپ کو باہر نکال لیا کیا کہنا چاہیں گے پارٹی سے دیا دیکھیں ہم تو امریکہ وادی ہیں اور شنگرسوں کے یادی ہیں ہم ماننی ہے بہن جی نے ہم کو آشیبات بھی آتا ہم ماننی ہے بہن جی کے ساتھ ہیں اور بہن جی کے ساتھ ہی رہیں گے اور میں تو پھٹے سکرمائیوں سے بھی نمیدن کرنا چاہتا ہوں ماننی ہے نام جی گودم جی سانتا جی سے اور ماننی ہے ڈاکٹر ڈاکٹر اسوک صدادت جی سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مطلبس کو آتا ہے کہ اپنے کمان میں سمالیں ان دلانوں کو یہاں سے ہٹائیں کیونکہ اگلی بار بھی اسی پرکار کی گھڑنا گھڑی تھی کہ ایک جو پڑیس اپڑیس بنا تھا اس نے ساری سیٹوں کو بیچ کر کے اور اپنا روپیہ لیا اور پارٹی سے خوالہ ہو گئے تو ہمارا تو عدیت یہ ہے کہ بعد میں ان کو پارٹی نہ ہٹایا بھی تھا تو پارٹی اور ماننی ہے کہ وہ تربائی لگے ہوئے ہیں رام جی گوتم جی ڈاکٹر اسوک شدادت جی سانتا جی تو ان سے بھی بھیلتی کرتے ہیں کہ آپ بعد میں نہ ہٹانے کا کام تہلے کریں کیونکہ چنا ہونے کے بعد آپ ہٹا تو پاس سال سب کار کا سپاہ انسان رہتے ہیں تو اس لیے آ کر کے آپ اس بات پر پیسے گوھر کریں کہ ان کی سجاد ساکسو سیٹ پر جو چناہوں لڑاتا بھی ہم برابر 20 سال سے بہجل سمات پارٹی میں کام کر رہے ہیں وہ آج بھی بہجل سمات پارٹی میں کام کرتے ہیں کرتے رہیں گے کرتے ہیں تو ہمارا تو ممیدن دیئے کہ جو سامن سائیوں کو اسی سے بہنچی جا رہی ہے بھاجپا کانگش کو بہجل سمات پارٹی جیسے کی بی ایس پی سے آپ کو نکال دیا گیا ہے اتنی اچھی بوٹ آپ کو ملی تھی اور کیوں نکال دیا اس کا کیا کاران ہے بہجل سمات پارٹی میں کچھ دلال لوگ دلال لوگ پت پہ بیڑے ہیں اور کچھ جو بڑے نیتہ ہیں جیسے پیدے زندے جی، رمہ کانس پرپل جی ہے موکیس احروار جی ہے اور انہوں نے سنتھن کو بنایا تو چھاتار کو جلی میں یا پولے مجھ پیدے میں انہوں نے اپنے چمچے بیٹھایا جیسے جیسے ہمارے چھاتار کو جلی کا جون پروباری عدل روی عدل روی ہے تو ان کا بو بھی ہمارے ساتھ چناؤ رہے تھے بو بھی ہمارے ساتھ میں چناؤ رہے تھے ان کو ڈھائی ہزار بٹھن دیتے اور اس کوالیا پیل میں بہت سے سمات پارٹی کا بہت بڑا بڑا بھول ہے لیکن آج تک اس پرکار سے کوئی جنت کی کچی نیدی نہیں بلائے گا کہ جی نے ڈھائی ہزار بٹھ ملے ہوا وہاں نے جو ان کا دے دیا جائے تو یہ تو کیا آپ کس پارٹی میں جانا چاہیں گے اگر آپ کو بی ایس پی ٹکٹ نہیں دیتی تو کیا آپ کی ماتنے سے ہمارا مطول میں 29 سیاتھ ساتھ سو جو ہم کو راجنگاہ بدان سبہ میں ملے ہوگے تھے تو میں سب سے پہلے جنہوں نے ہم کو 29 سیاتھ سو بوٹوں کی آج سی بار دیا ہے ان سے جا کر سب کو بولا کر کے تنشیل کہا کہ آپ آپ بتائیں جیتے بہت اور جانا پارٹی نے ہم کو بولا کر دیا ہے تو آپ لوگوں کا کیا رہا ہے جس پرکار سے وہ اپنے ہی راج دے دیں گے کہ نہیں ٹھیک ہے پارٹی میں بھوڑنی میں رہنا ہے تو ہم تو بھوڑن کے ہیں اور ابھی بھی ہیں اور باقی نہیں تک کئی پارٹی ہے جیسے کانگش پارٹی ہے کئی لوگ ہمارے پاس پیٹیس کے اوپاد دچ بھی ہمارے پاس آئے اور جلاد دل جی نے بھی کہا کہ آپ کانگش پارٹی ہواں کریں اور ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ ہم ہوتکتا ہے کہ آپ کو چناؤں میں بھی تکت دے کر کے چناؤں گڑا ہے لیکن ہم نے کہا نہیں ہمارا ہمارا سندہی سی جیون میں جیا ہے باقی اب جب اگر کوئی راستہ بی ایس پی پارٹی سے نہیں نکلے گی تب آنگے ہم اپنے بچار کر کے اور آپ کو سب ویڈیا کے باتے ہم سے بتائیں گے اور سب کے ساتھ کریں گے اور وہی بیدان سبا کی جو بیدان سبا کی لوگوں نے ہم کو انکیسی عطاقتم ہو گئی ہے تب پہلی ان کی راہ لے کر کے ہم جو اس پارٹی میں کو کہیں گے اس پارٹی میں جانے کی جو تیار کریں گے